السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی شلوبر سوپر لیگ سیزن سیون کا نکات کیا گیا جس کے فائنل میچ میں شلوبر گرین ورسز شلوبر الیور کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملا اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جہاں وہ پراؤڈ گراؤنڈ میں آ چکی تھی اور اس میچ سے لطفان دوس ہو رہی تھی اور ہم نے بھی انتظامیہ کی کون پر اس بڑے فائنل کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کرنے کے لیے پشاور سے جا کر یہاں پہ گئے جیسے کہ بظاہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں کراؤڈ موجود ہے لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ ڈراؤن فوٹیج اس وقت آپ لوگ کے سامنے ان پراؤگریس ہے اور اس ڈراؤن فوٹیج کی نیچے جو کراؤڈ اس وقت آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ شلوبر کے علاقے کی کراؤڈ ہے کافی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں جو ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے بدقسمتی سے یہ لوگ کیوں آگے نہیں جاتے ریزن کیا ہے ان کے آگے جانے کی کیوں یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ علاقہ پذیرائی ان کو نہیں ملتی یہ سب سے بڑی ریزن ان لوگوں کی آپس میں محبت تو زیادہ ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جب باہر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے ان کی پروموشن کے لیے تو یہ لوگ اس بندے کو جو ہے بلکل نہیں چھوڑتے جیسا کہ بظاہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان لوگوں کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک پر امن علاقہ ہے کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کی ٹورنمنٹ فیوچر میں بھی لے کر آئے لیکن بدقسمتی سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈراؤن کی اوپر جس انداز یہاں کے لوگوں نے جو ہیں بڑے چھوٹے سب شامل ہیں انہوں نے پتراؤ کیا ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے یہاں پر پتروں کے ساتھ بوتلوں کے ساتھ جو ہیں یہاں پر ڈراؤن کو مسلسل انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ایڈ دے اینڈ یہاں پر بڑوں نے بچوں کو پیسے دے کے یہاں پر اس ڈراؤن کو ہٹ کرنے کی کوشش کی اور لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج میں کہ ایک بچے نے ڈراؤن کو گرایا بھی اور ان کو جو ہے یہاں پر ہٹ کیا تو بدقسمت اسی یہ لوگ اسی وجہ سے آگے نہیں جاتے کیونکہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں اور آج بھی یہ لوگ سو سال پیچھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی پرموشن کیلئے کوئی بھی جرنلسٹ آگے نہیں آتا کوئی بھی سوشل میڈیا ورکر آگے نہیں آتا تاکہ ان لوگوں کو پرموٹ کرے یہاں کے علاقوں کو پرموٹ کرے یہاں کے ٹائلنٹ کو پرموٹ کرے بدقسمت اسی انتہائی افسوس ہوا صرف مجھے اور میرے ساتھ جتنے بھی ٹیم میمبر تھے ان کو اس بڑے اور ناکس اقدام پر جو کہ اٹھایا اور اس کے باوجود پر لوگوں کا جو رویہ تھا میرے ساتھ وہ ناقابل برداشتہ جب اس لڑکے کو میں نے بلایا اور اس سے میں نے ریزن پوچھی تو ساتھ میں ایک بندہ جو کہ کافی قد سے بڑا اور پروفیشنل لگ رہا تھا اس نے اس بچے کو پیسے بھی دی اور اس کو شاباز دی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا حالانکہ یہ بہت بری حرکت ہے جو اس وقت یہاں پہ اس بچے نے کی ہے یہاں پہ اور مسلسل جو ہے یہ بچے جو ہے ان کو ٹرین کر رہے ہیں اس طرح یہ سب سے بڑی ناکامی ان کی ہے کہ یہ اپنے پاؤں کی اوپر جو ہے خود کو لہاڑی مارتے ہیں حالانکہ ہم تو ان کی پروموشن کی کوشش کرتے ہیں جس بات نے مجھے اس ویڈیو بنانے پہ مجبور کیا وہ یہ ہے کہ اس بچے کو جب میں نے ساتھ بلایا تو لوگوں نے اس کو پیسے دیئے اور اس کو شاباز دی اور اس کو اپریشیٹ کیا جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے حالانکہ جو اچھا کرے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جو برا کرے ہمیں جو ہے ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ فلا جگہ پہ اپنے غلطی کی اس غلطی کو اپنے ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے ایسے اقدامات سے جو ہے نہ صرف یہاں کے علاقوں کے لوگوں کا ایم ایچ خراب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے علاقی کی بدنامی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پوری طالع کو گندہ کر دیتی ہے لیکن یہاں کے لوگ پھر بھی میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں سپیشلی نجیب افریدی کا حریف افریدی کا تارک حلال صاحب کا کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور باحفاظت اس جگہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور لاسٹ میں ٹورنمنٹ کے انتظامیہ سے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کے ٹورنمنٹ اگر آپ فیوچر میں بھی کراؤ گے تو ہر انگل سے آپ کو ٹورنمنٹ کرانے کے لیے پرفیکٹ ہونا چاہیے اور ہر اقدامات آپ نے بہوصولی اٹھانے چاہیے لاؤسٹ میں امپائر نے فیسے لے کر میچ فیکسنگ کی اور ایک ٹیم کو فیوریٹ قرار دیا اور دوسری ٹیم کے حلاف فیسلے سنانے لگے جو کہ میں کہتا ہوں کہ کرکٹ کے خلاف ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جس نے نہ صرف یہاں کے شائعکین کو دل برداشتہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شلو برگرین کی ٹیم کو بھی یہاں پہ کافی مایوس کیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے انتظامیہ سے درخواست ہے کہ اگر آپ فیوچر میں اس طرح کے ٹورنمنٹ کا انکات کرو گے تو اس میں ہر انگل سے آپ کو پرفیکٹ ہونا چاہیے